اب خبر ہے مظفرگر سے جہاں پولیس نے جالی کرنسی کے کاروبار میں ملوث گینگ کے اہم کارندے کو گرفتار کر کے ہزاروں روپے کے جالی کرنسی نوٹ برامت کر لیے گینگ ملک کے دیگر صوبوں میں بھی جالی کرنسی کے کاروبار میں ملوث تھا مظفرگر میں سیویل لائن پولیس نے چھاپا مار کر جالی کرنسی بنانے اور کاروبار میں ملوث گینگ کے اہم کارندے اختر کو گرفتار کر لیا پولیس رائے کے مطابق اختر اور اس کے گینگ کے دیگر ساتھی نہ صرف خود جالی کرنسی بناتے تھے بلکہ کراہچی سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں جالی کرنسی کے دھندے میں ملوث بھی تھے پولیس رائے کے مطابق گرفتار ملزم سے ہزاروں روپے کے جالی کرنسی نوٹ برامت کے لیے گئے ہیں پولیس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ملزمان کے پاس جالی کرنسی نوٹ بنانے والی مشین بھی موجود ہیں اور مزید ملزمان کی گرفتاری اور مشین کی برامدگی کے لیے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں تھانہ سیویل لائن میں گینگ کے نو ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا لوترا سے آپ کو خبر دیتے ہیں جہاں دنیا پور پولیس نے بیلوں کے دنگل پر چھاپا مارا بیل دور پر جوا کھیلنے والے گیارہ جواریوں کو گرفتار کر کے بیل قبضے میں لے لیے گئے لوترا کے تحصیل دنیا پور کے نوہ ہلاقے میں بیلوں کے دور پر جوا کھیلا جا رہا تھا کہ پولیس پہنچ گئی اور گیارہ جواریوں کو دھر لیا کارروائی کے دوران جوے پر لگی رقم اور پانچ بیل بھی قبضے میں لے لیے گزشتہ ایک ماہ کے دوران مرگوں، اونٹوں اور کتوں کی رڑائی کے الزام میں بھی متعدد جواریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے گجرہ والا میں موسم سرد لیکن تحصیل اسپتال کا حملہ گرم ہو گیا اسپتال میں بد نظمی کے باعث جھگڑے فساد بامول بن چکے ہیں ایک ہی وقت میں ہونے والے دو جھگڑوں کے باعث مریضوں میں خوف و حراس پھیلا ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ شہر کے واحد سرکاری اسپتال کی او پی ڈی میں وارڈ بوائی اور میڈیکل کے سٹوڈنٹ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے وارڈ بوائی کا کہنا ہے کہ مریضوں کے لیے بنائے جانے والی کرسیوں پر اسٹوڈنٹ اپنے بستے رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے مریضوں کو پریشانی ہوتی ہے جبکہ دوسرا واقعہ امرجنسی کے باہر پیش آیا جہاں پر سپرٹینڈٹ اسخر نے ایک مریض کا اندراج کرائے بغیر سرکاری ایمبولنس کے قریب لاکر چھوڑ دیا جس کے بعد ایمبولنس کے ڈرائیور ایلیاس نے بوتل مار کر وارڈ ساونٹ اسخر کا سر پھار دیا آپ کو بتائیں کہ دونوں واقعات میں موقع پر موجود لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا کر معاملہ رفع دفع کرا دیا لیکن ایک ہی وقت میں ہونے والے دو جھگڑوں کے باعث اسپتال میں آنے والے مریض خاص طور پر خواتین میں خوف و حراس پھیل گیا ہے افسوس ناخبر ہے چیچا وطنی سے جہاں مزرس اشوارما کھانے سے پندرہ افراد کی حالت غیر ہو گئی ہے جنہیں امرجنسی میں تحصیل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ مزرس اشوارما بیچنے کے الزام میں عبید رحمان اور احسان نامی ملزمان کو گرفتار کر کے فوڈ ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ مزرس اشوارما بیچنے کے الزام میں دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے چیچا وطنی سے یہ خبر آ رہی ہے جہاں مزرس اشوارما کھانے سے پندرہ افراد کی حالت غیر ہو گئی اور امرجنسی میں تحصیل ہیڈ کارٹر اسپتال ہے ان تمام افراد کو منتقل کر دیا گیا جبکہ دو ملزمان کو گرفتار کر کے فوڈ ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیا گیا ہے علی پور کی بستی مجاور میں بعض افراد نے مبینہ طور پر پولیس سے بلکر غریب مزدور کو پریشان کرنا معمول بنا لیا پولیس ملزمان کو پکڑنے کے بجائے متاثرین کو حراسہ کرنے لگی تفصیلات محمد آیاز خان کی اس ریپورٹ میں مظفرگڑ کی تحصیل علی پور تھانہ کندئی کی حدود بستی مجاور کے ریحشی الہڈیتہ کے گھر بعض افراد نے دیرینہ دشمنی کے بیز گھر میں گھس کر عورتوں اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا بعض افراد نے چار دیواری کا تقدس بھی پامال کر دیا متاثرین کے مطابق اکمل دلاور محمد بک باکر مزر اور اقبال نے عورتوں سے نقدی اور تلائی زیورات لوٹ کر آتیشی اسلا لہراتوں میں فرار ہو گئے پولیس نے موقع پر پہنچ کر دیکھے تھی کہ ایف آئی آر درج کرنے کے بجائے چوری کی ایف آئی آر درج کر دی اس موقع پر مزید متاثرین کا بتانہ تھا دوسری طرف ایسا چوٹھانہ کندئی کے مطابق مقدمہ درج کر لیا ہے دو افراد کو گرفتار کر کے چلان بھی کر دیا باقی ملزمان کو جلد جلد گرفتار کر لیا جائے گا کیمرمن علی رزا کے ساتھ محمد عیاز کان نیوز ون علی پور حضر وان سہرہ میں مبینہ پولیس تشدد سے جانباق ملزم کے لوائقین کا دو روز سے جاری احتجاج مذاکرات کے بعد ختم ہو گیا پولیس نے تشدد میں ملوث دو ڈی ایس پیز اور تین احلکاروں سمیت ماش افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے جبکہ فوری طور پر ڈی ایس پی بالاکوٹ اور دو احلکاروں کو بہت تلبی کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ احتجاج کے باعث دوسرے روز بھی شہرہ ریشم آٹھ گھنٹے بند رہی اس حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ نیوز ون نومان شاہ مارے ساتھ موجود ہیں نومان آگاہ کیجئے گا اس وقت صورتحال کیا ہے احتجاج فتم ہو گیا ہے جی گزشتہ روز جو پولیس پولیس کے مبینہ تشدد سے غلام حسین نامی ملزم جہنباق بہتہ اس کے لوائقین نے شہرہ ریشم پر احتجاج کیا تھا آج بھی آٹھ گھنٹے تک احتجاج کا سسرہ جاری رہا اور اس طوران کچھ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پسراو بھی کیا گیا کہاں بعد ازاں ڈی پی او مانچرہ چودری احسن سیف اللہ نے لوائقین سے کمیاب مذاکرات کیا جس کے بعد لوائقین کی درفاق پر جو تشدد نیو ملوث اہلکار تھے ڈی ایس پی بالاکورٹ سبیت تین اہلکاروں کے خلاف تین اہلکاروں سمیت پانچ افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا گیا جبکہ ڈی ایس پی بالاکورٹ اور تفتیشی انسپیکٹر سمیت تین اہلکاروں کو فوری طور پر معتل کرنے کی بھی حکمات جاری کیے گئے جس کے بعد جو ہے لوائقین نے احتجاج ختم کر کے پرامن طور پر منتشر ہو گئے اور اس وقت جو ہے اس کی جو مقتور ہے اس کی تدفیم کا عمل جاری ہے اور اس وقت اس کی میت کو بھی وہاں سے لے جائے گیا ہے اور جو احتجاجی مظاہرین ہیں وہ پرامن طور پر منتشر ہو چکے ہیں ذمہ داران کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کے بعد احتجاج بھی ختم ہو گیا ہے نومان شاہب کا بہت شکریہ جماعت اسلامی شیخ پورا کے امیر اور کسان بورٹ کے مرکزی صدر سرفراز احمد خان کہتے ہیں کہ ملک کا نظام چوروں اور ڈاکوں کے ہاتھ میں ہے سب جانتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کی لوٹ مار نے ملک کو کھوکلا کر دیا ہے جماعت اسلامی شیخ پورا کے امیر کسان بورٹ کے مرکزی صدر سرفراز احمد خان نے کہا ہے کہ قرآن و سنت کی بالا دستی کے بغیر ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں کیا جا سکتا ملک میں عدل و انصاف سے آری نظام قائم رہا تو پھر ملک میں ظلم کا نظام قائم رہے گا ہمیں ظلم کا نظام ختم کر کے عدل کا نظام رائج کرنا ہوگا جس کے لیے ہمیں متحد ہو کر جدوجہد کرنا ہوگی وہ چک نمبر ایک سو بیس پیرو چک میں اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اس موقع پر ظلم امیر ننکانہ میاں زہر ندیم تصیل امیر عبدالرافع وینس پی پی ایک سو کتر کے امیدوار غلام مصطفیہ سیان کوارڈینیٹر شیخ پورا رانا ممتاز احمد میاں مشتاق احمد ایڈوکیٹ اور رانا فدا حسین نے بھی خطاب کیا رانا فدا حسین نے اپنے ساتھیوں سمیت جماعت اسلامی میں بقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا سرفراز احمد خان نے مزید کہا کہ نواز شریف اور زرداری نے ملک میں جو لوٹ مار کی ہے ہم نے ہی انہیں لوٹ مار کا موقع فرام کیا ملک کا نظام چوروں اور لٹیروں کے ہاتھ میں ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور زرداری کی لوٹ مار سے ملک کا بچہ بچہ آگاہ ہے سر محل اور پنامہ لیکس کے معاملات کا کن سے تعلق ہے قوم خوب جانتی ہے جماعت اسلامی پر آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا ہمارے حلقہ میں جو کریپشن کی گئی ہے اس سے کریپٹ ناصر نے اپنی جایدادیں بنائیں ترقیتی کاموں میں چالی فیصد خرچ کر کے ساٹھ فیصد ہڑپ کر لیا جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں بھیجا اسلام افاقی نظام ہے کیمرامین خزر حیات کالو کے ساتھ فیصل علی نیوز ون سانگلا ہل آگے بڑھتے ہیں آپ کے بتائیں کہ جی ایو آئی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ مختلف شہروں میں پختونوں کی بلا جواز گرفتاریاں بند کی جائیں اس عمل سے نقصان ریاست پاکستان کا ہوگا جمعیت علماء اسلام کے جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں جی ایو آئی کے رہنماؤں مولانا امیر زمان محمد سرور ندیم مولانا مازاللہ غازی خان کمال خان اور دیگر نے بھی خطاب کیا مقررین نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلین کے انیس نقاط پر عمل نہیں ہو رہا صرف ایک نقاط جو فورن ایکٹ اور آرزی رہائشی ایکٹ کے تحت ہے اس پر عمل کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کچھ لوگ پختون کو دہشتگرد کے روم میں ثابت کر کے دیوار سے لگانا چاہتے ہیں اگر اس کو رکا نہ گیا تو ریاست کو ہی نقصان ہوگا سابق سیدھی نازم اور جتوئی سردار کامران خان جتوئی نے سیکروں ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جتوئی میں اب پیپلز پارٹی کی واگ دور سمحلنے والا کوئی نہیں جتوئی خاندان کے سردار کامران خان جتوئی اپنے خاندان اور کارکنان سمیت پارٹی بدل گئے انہوں نے پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ کر نون لیگ بخاری گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا جتوئی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ غیر مشروط طور پر نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایمین باسد سلطان بخاری نے ترقیاتی کام کروائے ہیں اور جتوئی کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا ہے نون لیگ کے ایمین سید باسد سلطان بخاری نے سردار فیاس خان جتوئی کو نون لیگ میں شمولیت پر مبارک بات دی جمعیت علمہ اسلام دی لوئر کی مسجد سے عمومی کا اجلاس عالمی ست سارہ تاسیس جمعیت کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا پارٹی سیکرٹر بلانبرڈ میں منرکدہ اجلاس میں تحصیلوں کی عمرہ نے کارکردگی ریپورٹ پیش کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے زلی امیر مولانا ظاہر خان و دیگر نے کہا کہ ست سالہ اجتماع ملکی و بین الاقوامی سیاست پر دورس اثرات مرتب کرے گا مولانا ظاہر خان کی مطابق سات مارچ کو تیمر گرہ میں منقضہ ڈاکٹرز فورم سے صوبائی نائب امیر مفتی کفایت اللہ خطاب کریں گے جبکہ اجتماع تیاریوں کے سلسلے میں پندرہ مارچ کو ازہ خیل کے مقام پر مدارس کے محتمیمین کنوینشن میں لوئر دیر کے دینی مدارس کے ذمہ داران بھرپور شرکت کریں گے اجلاس میں سترہ مارچ کو شمشی خان تالاش کے مقام پر منقض ہونے والے ورکرز کنوینشن تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا اور بارہ کمیٹیا تشکیل دی گئی جاکبابات کے ڈی سی آفس میں مردم شماری اور دیگر شہری مسائل کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں پیپلز پارٹی کے رکن قامی اسمبلی میر اجاز حسین جاکرانی نے بھی شرکت کی اور کہا کہ نیشن ایکشن پلان پر دروس سمت میں عمل درامد نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے دہشتگردی بڑھ رہی ہے رکون قامی اسمبلی میر اجاز جاکرانی کی صدارت میں جائے گابابات ڈی سی آفس میں اجلاس ہوا اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اجاز جاکرانی کا کہنا تھا کہ مردم شماری سندھ کے لوگوں کے لیے موت اور زندگی کا مسئلہ ہے جس کے لیے منتخب نمائندوں میڈیا بورڈر پر دہشتگردوں کی خلاف شروع ہونے والے آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے بورڈر فورس کو منظم کرنے کی ضرورت ہے جبکہ سانحہ سیون کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حضرت لار شہباز قلندر کے مزار پر دھماکے کی ذمہ داری صرف سندھ حکومت پر آئیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ وفاق کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے انہوں نے چودری نسار کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وفاقی وزیر داخلہ سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کرتے ہیں اس موقع پر صوبائی وزیر میر ممتاز جاکرانی رکون سندھ اسمبلی سائرہ شہلانی چیئرمن زیرہ کونسل سردار محمد پناہ اوڈو اور دیگر بھی موجود تھے خبروں میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو بتائیں کہ سرکاری محکموں میں ملازمت نہ ملنے کے خلاف معذور افراد نے ٹنڈو محمد خان پریس کلپ کے سامنے احتجاج کیا اور ملازمتیں دینے کا مطالبہ کیا ٹنڈو محمد خان پریس کلپ کے باہر معذور افراد نے احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی مظاہری نے کہا کہ وہ بھیق نہیں بلکہ اپنا حق مانگ رہے ہیں کئی سالوں سے ملازمتوں کے حصول کے لیے کاغذات جمع کر آ رہے ہیں لیکن سندھ حکومت جائز مطالبات ماننے کو تیار نہیں جس کے باعث گھروں میں فاقوں جیسی نوبت آ گئی ہے مظاہری نے چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو سے سندھ حکومت کے رویے پر نوٹس لینے کے ساتھ ساتھ ملازمتیں فرام کرنے کا بھی مطالبہ کیا دیرہ غازی خان کے علاقے تونسہ شریف نے بلا جواز جرمانوں اور بے بنیاد مقدمات درش کی جانے پر انجمن تاجران کا کلمہ چوک پر بھینس کے آگے بین بجا کر انوکھا احتجاج نعرے واضی بھی کی گئے کلمہ چوک پر کیے جانے والے مظاہرے میں تاجر رہنماوں کا کہنا تھا کہ بلا جواز جرمانوں اور مقدمات کے حوالے سے کئی بار انتظامیہ کو اگاہ کیا لیکن کوئی کاروائی کرنے کے بجائے مجرمانوں اور مقدمات کے اندراج کا سلسلہ جاری رکھا گیا انہوں نے کہا کہ انتظامیہ شہر کی صورتحال بہتر بنانے کے بجائے دکانداروں کو دھمکانے اور ان کے خلاف بے بنیاد مقدمات درج کرنے پر اتر آئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ نہ روکا گیا تو دکاندار ہرطال کر دیں گے اب رخ کرتے ہیں فیصل آباد کا جانزلہ انتظامیہ کی جانب سے جنرل بس اسٹینڈ کی چار دیواری تعمیر کرنے کے خلاف اہل علاقہ کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور دیوار گرانے کا مطالبہ کیا گیا دہشتگردی کی پیش نظر جنرل بس اسٹینڈ کے اطراف میں چار دیواری تعمیر دیوار کے خلاف اہل علاقہ نے زلہ کاؤنسل چوک کو بلوک کر کے احتجاج کیا اور نارے بازی کی اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ جنرل بس اسٹینڈ کے اقب میں پرنور شاولی کی درگاہ چار دیواری کی تعمیر کی وجہ سے اہل علاقہ اور درگاہ پر آنے والے ظاہرین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ چار دیواری قتم کی جائے تاکہ عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے خبر ہے امیر پور خاص سے جہاں دو ساگے بھائیوں نے باپ کی جائدات پر قبضہ کر لیا آدیگر بھائی وہن جائدات سے محروم ہو گئے متاثرین نے آلہ حکام سے انصاف کی اپیل کر دی میر پور خاص پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عبدالرحیم ناریجو عبدالحلیم ناریجو سمیت ان کے دیگر بھائیوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دو سگے بھائیوں عبدالستان ناریجو اور عبدالغفا ناریجو نے ان کے مرہوم والد کی وراست کی ایک سو اکر سے زائد ذریع زمین اور چار قیمتی پلوٹوں پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کئی بار جرگے کے ذریعے بھائیوں سے حصہ مانگا مگر وہ انہیں حصہ دینے کے بجائے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ دو بھائی اور دو بہنے بھی اس فراست میں برابر کے حصہ دار ہیں اس لئے وزیرالہ سن انہیں حصہ دلائیں ویسے تو ملک بھر میں ہی تعلیم کا وجہ نہ ہونے کے برابر رکھا جاتا ہے اور نعرے تعلیم عام کرنے کے لگائے جاتے ہیں بلوچستان حکومت نے بھی تعلیمی ایمرجنسی کا نعرہ تو لگایا لیکن اسکولوں کی حالت نہ بدلی صحبت پور میں وحکمہ تعلیم نے جھوپڑی میں اسکول قائم کیا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں اس جدید دور میں دنیا تعلیم کی روشنی لے کر چاند پر پہنچ چکی ہے لیکن ہم نے تعلیم اور تعلیمی اداروں کو ہی اندھیروں میں دکھیل دیا ہے زلہ صحبت پور کے متعدد اسکول بنیادی سہولیہ سے محروم ہیں زلہ بھر کے سینکڑوں اسکول امارت اور چار دیواری سے محروم ہیں ان میں سے ایک گورنمنٹ گلز پرائمری اسکول سردار غلام محمد خان خوصہ بھی ہے جھوپڑی میں قائم یہ اسکول تمام بنیادی سہولیہ سے محروم ہے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے کے لیے طالبات کو خود ہی جھوپڑی بنانا پڑی لیکن اس کے باوجود محکمہ تعلیم خواب غفلہ سے بیدار نہ ہو سکا امامی حلقوں نے بلوچستان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ بچیوں کی حالت پر رحم کھا کر امارت تعمیر کی جائے مزید خبریں بھی اب تک پہنچائیں گے اس وقت کراچی سے اہم خبر آ رہی ہے وزیر علیہ السن نے درگا راج شہباز کلندر کی سیکیورٹی انتظامات کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے کمیٹی میں ڈیپٹی کمیشنر ایس اس پی چیئرمن سیون میونسپلیٹی محکمہ عقاف کے افسر اور ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ شامل ہے مراد علی شاہ نے اس قسم کی کمیٹی عبداللہ شاہ غازی بھیٹ شاہ عطیق عقیق اور سچل سرمست کی درگاہوں کے لیے بھی قائم کرنے کا حکم دیا ہے منگو پیر کی درگاہ بھی سیکیورٹی پلان میں شامل کر لی گئی ہے وزیر علیہ السن نے علاج شہباز کلندر کی مزار کی سیکیورٹی انتظامات کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے آپ کو بتائیں کہ کمیٹی میں ڈی سی ایس اس پی ایڈیشنر آئی جی سپیشل برانچ چیرمن سیون میونسپلیٹی اور اوقاف آفیسر شامل ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مراد علی شہ نے عبداللہ شاہ غازی بھٹ شاہ شاقیق سچل سرمست کی درگاہوں کے لیے بھی کمیٹی کے قیام کا حکم دے دیا ہے وزیر علیہ السن نے منگو پیر کی درگاہ کو بھی سیکیورٹی پلان میں شامل کر لیا ہے مزید خبریں شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ فالیہ میں تیرہ سال پرانی خستہ حال سڑک پر مقامی رکنے پنجاب اسملی کو رہم آ ہی گیا فنڈ جاری کروا کے تعمیر شروع کروا دی فالیہ کے علاقے ہیلہ سے ملتان یانوالا پل تک سڑک گزشتہ تیرہ سال سے خستہ حالی کا شکار تھی اس وجہ سے بسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا تھا جبکہ شہریوں کی نئی گاڑیاں کھٹارا بنتی جا رہی تھی اس موقع پر مسلم لیگی رہنماؤں نے مقامی ایم پی اے سید تاریخ یعقوب رزوی سے درخواست کی جس پر انہوں نے ستر لاکھ روپے کا فنڈ جاری کر کے سڑک پر تعمیراتی کام شروع کروایا اہلیا نے علاقہ نے سڑک کا تعمیراتی کام شروع کرنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا ان کا کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر سے ان کے مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے خبروں میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کا بتائیں کہ احمد پور سیال میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے صحت خدمت صحت عبادت پروگرام کے تحت بنیادی مرکز صحت گدہ گر میں گدارہ میں زچگی کے چوبیس گھنٹے موفت سروس کا آغاز کر دیا گیا اس سلسلے میں ایک تقریب منقد ہوئی جس کا احوال بتا رہے ہیں تنیر حسین اپنی اس رپورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کے صحت خدمت صحت عبادت پروگرام کے تحت ایم این نجف عباس خان سیال اور ایم پی اے محمد عون عباس خان سیال کی کاوشوں سے بنیادی مرکز صحت گدارہ میں چوبیس گھنٹے زچگی کی مفت سہولت فراہم کر دی گئی اس سلسلہ میں ایک تقریب منقد ہوئی چیئر مین یونین کونسل گدارہ انتخاب حیدر خان سیال مہمان خصوصی تھے تقریب میں چیئر مین میونسپل کمیٹی گڑھ مہاراجہ چہدری محمد اسلم چدھر سمیت ڈاکٹرز اور معززین علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ کواڈینیٹر آئی آر ایم این سی اچ این پروگرام ڈاکٹر افتخار نور نے کہا کہ اس ہسپتال میں ڈیلیوری کی چوبیس گھنٹے مفت سہولت علاقہ کے عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے یہی وجہ ہے کہ غریب عوام اس سہولت سے برپور استفادہ کریں گے ڈاکٹر حفیظ اللہ خان خالد نے کہا کہ عوام کو چاہیے کہ حکومت پنجاب کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے برپور تعاون کریں تنویر حسین نیوز ون احمد پرسیال آپ کو بتائیں کہ آج کے اس جدید دور میں بھی فرسودہ رسومات پر عمل جاری ہے لارکانہ میں ہندو نوجوان نے پیشوا کو رازی کرنے کے لیے انوکھا طریقہ اپنایا اور خود کو بیس دن کے لیے زندہ دفن کر لیا لارکانہ کے شہر رحمت پور میں باغڑی قبلیے سے تعلق رکھنے والے نوجوان سیتا رام نے سکرن سے تعلق رکھنے والے اپنے پیشوا مہر اجتاگی کو رازی کرنے کے لیے بیس دن کا چلہ رکھتے ہوئے خود کو زندہ دفن کر لیا وہ قبر کے اندر بغیر کھائے پیے رہ رہا ہے نوجوان کو قبر کے اندر انیس دن گزر چکے ہیں اور وہ ابھی تک زندہ ہے اور اندر سے آوازیں سنائی دے رہی ہیں سیتا رام کی بیوی بھاگ بھری کا کہنا ہے کہ کل سات مارچ کو ہی اسے قبر سے نکالیں گے اور اس موقع پر بڑی تقریب منعقد کی جائے گی معروف عالم دین حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ اگر دہشتگردی ختم کرنی ہے تو مالی بدنوانی بھی روکنی ہوگی آپریشن رد الفساد کی بھرپور حمایت کرتے ہیں مزفر کر میں کاروانے امن و سلامتی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حافظ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کے خلاف آپریشن رد الفساد بہترین اقدام ہے دہشتگردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے کہا کہ سازش کے تحت قومی اداروں فوج اور عوام کو لڑانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اگر جمہوریت مضبوط ہوتی تو فوجی عدالتیں نہیں لگتیں پارلیمنٹ میں عدلیہ کی مضبوطی کے لیے کام نہیں کیا گیا انہوں نے پیشکش کی کہ اگر کوئی مدرسہ دہشتگردی میں معاوین ہے تو علماء خود ہی اس مدرسے کو تعلق لگا دیں پسرون میں نیوز ون کی خبر پر ایکشن لے لیا گیا چیئرمنٹ میونسپل کمیٹی نے نواز پاک کی تزین و آرائش شروع کرا دی نیوز ون پر خبر نشر ہونے کے بعد میونسپل کمیٹی حرکت میں آگئی چیئرمنٹ چودری الطاف شفی نے نواز شریف پاک کی دوبارہ تزین و آرائش شروع کرا دی سیکیورٹی خشات کے پیش نظر سی سی ٹی وی کیامروں کی تنصیب اور دیواروں کو بھی اوجہ کیا جا رہا ہے چیئرمنٹ ملسپل کمیٹی الطاف شفی اور چیف آفسر اسرشان نے نیوز ون کو بتایا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے فنڈز کی فرامی کی بات پارک کو مثالی تفریغہ بنائیں گے الطاف شفی نے بتایا کہ ابتدائی طور پر پاک کی حالت بہتر کی جا رہی ہے تاکہ عوام کو تفریغ مقام فرام کیا جا سکے تاکہ خبروں میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو بتائیں کہ عالمی یوم خواتین کے موقع پر ڈیرہ غازی خان میں تقریب اسلام میں خواتین کے حقوق مردوں کے برابر ہیں مقررین کا خطاب گرمنٹ گنز کالج منقضہ تقریب میں طالبات نے تقریروں ٹیبلوز اور ملی نغموں سے چار چان لگا دیے تقریب سے مہمانے خصوصی ای ڈی سی جنرل افسر ریاض و دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا اگر ہم اسلامی اصولوں پر چلے تو معاشرے میں جو بکار خواتین کی حقوق کے بارے میں پیدا کیا جا رہا ہے وہ قرآن پاک کی تعلیمات کی روشمی میں ختم ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ان کا مزید کہنا تھا کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے جو کسی معاشرے نے نہیں دیا پنجاب میں گننے کی کراشنگ کا سیزن ختم ہونے کو ہے لیکن کاشکاروں کا کہنا ہے کہ شگر میلز کام نرخوں پر خریداری کر رہی ہے جبکہ بروقت آدائیگی بھی نہیں ہو رہی لہٰذا بہاول نگر کے کاشکاروں نے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے پرانا روایتی انداز اپنا لیا وہ گننے سے گوڑ اور دیسی چینی تیار کر کے مقامی منڈیوں میں مناسب قیمت پر فروخت کر رہے ہیں تفصیلات یاسر ممتاز کی اس رپورٹ میں شگر میلز آکار خانوں کے مالکان کے جانب سے کم ریٹ اور بروقت آدائیگی نہ ہونی کی وجہ سے گننے کے کاشکاروں نے روایتی طریقہ ایکار اختیار کر لیا ہے گھر میں ویل نہ لگا کر گوڑ شکر اور دیسی چینی تیار کر کے منڈی میں فروخت کر رہے ہیں اس سے ان کو ریٹ بھی مناسب اور فوری مل جاتا ہے ہم گننہ میل پر پھینکتے ہیں تو وہ ہمیں قیمت کام دیتے ہیں اور قیمت بہت لیٹ ملتی ہے اس لئے ہم نے اپنے گھر میں چھوٹی سی سنت بنا رکھی ہے جس پر گوڑ بناتے ہیں اور منڈی میں لے جاتے ہیں منڈی میں ہمیں گوڑ کی قیمت بھی زیادہ ملتی ہے اور پیسے بھی فوراں وہ دے دیتے ہیں گوڑ اور شکر تیار کرنے کے آزار پرانے اور دیسی ساخت کے ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلے گننے کا رس نکال کر ایک بڑی سی کڑھائی میں اسے پکایا جاتا ہے اور پھر اس کی چاش تیار ہونے پر اسے تھنڈا کر کے گوڑ یا شکر میں تبدیل کر لیا جاتا ہے گوڑ شکر اور دیسی چینی تیار کرنے کا یہ طریقہ بہت پرانا ہے اگر حکومتی سطح پر ان کاشتکاروں کے اس سانت کے لئے مشینری فرہم کی جائے تو مزید بہتری ممکن ہے کیمروین رشاد کے ساتھ یاسر ممتاز نیوز ون بھاول نگر یونیورسٹی آب سرگونا نے اپنی رینکنگ بہتر کرنے کے لئے معروف پروفیسرز کی فرستے تیار کر کے ان سے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ انہیں یونیورسٹی میں پڑھانے کے لئے لائے جا سکے تفصیلات محمد بلال کی اس ریپورٹ میں یونیورسٹی آب سرگونا نے اپنی رینکنگ بہتر کرنے کے لئے عملی قدمات کا آغاز کر دیا یونیورسٹی کی رینکنگ بہتر کرنے کے لئے تحقیق کمیار بہتر بنانا ضروری ہے اس کے لئے یونیورسٹی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تحقیقی مقالجات کی جانچ پرطان کے لئے محمد تہم امریکہ مغربی یورپ اور اسٹریلیا سے لئے جائیں گے کیونکہ یہ ممالک تحقیق کے میدان میں باقی دنیا سے آگے ہیں اس کے لئے تمام شعبہ جات کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ فیل فورب ان ممالک کے معروف پروفیسر پر مشتبہ فرست تیار کر کے ان پروفیسر سے رابطہ کریں یونیورسٹی انتظامیہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ یونیورسٹی کے وہ استادہ جن کی تحقیقی مزمین بینل قوامی میار کے جرائد میں شایع ہوں گے انہیں انعامات بھی دیا جائیں گے کیمرمن شفیق انجم کے ساتھ محمد بلال نیوز ون سرگودہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یونیورسٹی آف سرگودہ میں سپرنگ فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریبات کا آغاز ہو گیا جشنے بہارہ کا افتتہ وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودہ ڈاکٹر اشتیاق احمد نے کیا یونیورسٹی جشنے بہارہ تین ہفتوں پر محیط ہے مزید جاننے کے لئے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے محمد بلال سے بلال آگاہ کیجے گا جشنے بہارہ کے حوالے سے کیا رنگ دیکھ رہے ہیں جی بالکل اس وقت میں یونیورسٹی آف سرگودہ میں موجود ہوں اور یہاں پہ جشنے بہارہ کا آج انقاد کیا گیا ہے اور آج سے جشنے بہارہ کی تقریبات یونیورسٹی کے اندر شروع ہو چکی ہیں اور یہی تین ہفتے مسلسل جاری رہیں گی اس وقت ہمارے ساتھ کچھ سٹوڈنٹ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ آج جو پرگرام ہوا ہے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے السلام علیکم ہم لوگ آج یہاں پہ کلچر فیسٹیول اور سپورٹس گالا کے لئے آئے ہیں ہم لوگوں کو بہت مزایا ہے کافی دیر بعد اس طرح کا فنکشن یونیورسٹی نے آرینج کیا ہے آپ نے بہت انجائی کیا کلچر فیسٹیول کافی دیر بعد ہی ہوا ہے اور بہت اچھا ہوا ہے آپ نے طلبہ کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے کیونکہ کافی عرصے کے بعد ہی یونیورسٹی آف سرگودہ کے اندر اس طرح کا ایمٹ جو ہے وہ ہے اور یہ مسلسل جو ہے اس میں آپ کو یہ بات بتاتا جلوں کہ یہ تین ہفتے مسلسل جاری رہے گا جس میں مختلف جو ہیں وہ پروگرام ہوں گے آپ کو بتائیں کہ میر پور خاص میں تین روز جاری رہنے والی پھولوں کی سالانہ نمائش اختتام پذیر ہو گئی نمائش میں حصہ لینے والے افراد میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے اختتامی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کمشنر میر پور خاص شفیق احمد محسر نے کہا کہ پھولوں کے رنگوں میں زندگی کے مختلف پیغامات سمائے ہوتے ہیں اس کے پھولوں سے ہمیشہ گہری دلچسپی لینی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھولوں کی نمائش کو منقض کرنے کا ازن کیا جس میں لوگوں کی شرکت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کامیاب رہے کمشنر نے کہا کہ نجیداروں کے ساتھ ساتھ سرکاری اداروں کو بچائیے کہ وہ پھولوں کے افضائش و نقداش میں دلچسپی لیں اس موقع پر فلاور شوک کمیٹی کے سیکیٹری منصور چیما نے کہا کہ کراچی فلاور شوک کے بعد میر پرخاص کی پھولوں کے نمائش ایک عالی مقام رکھتی ہے جو ہر سال باقائدگی سے منقض کی جا رہی ہے انہوں نے نمائش میں مالی معونت کرنے والے اداروں اور میڈیا کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس نمائش کو کامیاب بنایا اس موقع پر نمائش میں حصہ لینے والوں میں انعامات بھی تخصیم کیے گئے فیلحال اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیل جاننا چاہے تو وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوز ون ڈاٹ ٹی وی اور نیوز ون کے ساتھ پہ